بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں عبید بن قیس نامی شخص سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زارو قطار رو رہی ہے عبید نے اپنی بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک باہیا اور با کردار عورت ہوں مجھے یہ بالکل گوارہ نہیں کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور دیکھے شوہر نے مزید تفصیل جاننا چاہی تو بیوی کہنے لگی ہمارے گھر درخت ہے اس کا پھل توڑنے کے لیے ایک شخص روز درخت پر چڑتا ہے جس کی نظر ہمارے سہن میں پڑتی ہے جہاں میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے ہر آدمی کی نظر ہمارے گھر میں پڑتی ہے وہ کھڑکی بھی بند کروا دیں ابید بن قیس بہت خوش ہوا کہ میری بیوی بہت وفادار اور بہاہیا ہے میری عزت کی محافظ ہے شوہر نے وہ درخت کار دیا اور وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کی بیوی نے شکایت کی تھی کہ اس کھڑکے سے مجھ پر راہ گیروں کی نظر پڑتی ہے اور میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں لیکن چند دن کے بعد ایک ایسا دلخراج واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس شخص کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا سمان لے کر کسی دوسرے شہر چلا گیا ایک دن ابید بن قیس مزدوری کرنے کے بجائے جلدی گھر واپس لوٹ آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہاہیا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کی حالت میں بسر پر ہے یہ دیکھ کر ابید سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے درخت اور کھڑکی اس لیے بند کروائی تھی کہ کوئی اس عورت کو برائی کرتے ہوئے دیکھ نہ لے اور میری بیوی نے مجھ سے یہ سب اس لیے کروایا کہ مجھے اس کی وفا کا یقین رہے خیر وہ بہت افسردہ ہوا اور اپنا کچھ ضرورت کا سمان اکھٹا کیا جو صرف دو کپڑوں پر مشتمل تھا اور اپنا گھر چھوڑ دیا وہ بیت پیدل چلتا چلتا دوسرے علاقے میں پہنچ گیا وہ رستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھ سے اپنی پارسائی سچائی اور وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی اس نے میرے ساتھ کیا کیا ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے وہاں سپاہی ہر کسی کی تلاشی لے رہے تھے جب تلاشی ہو رہی تھی تو وہ شخص کافی حیران تھا کہ آخر کیسا کیوں ہو رہا ہے تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا حکمران یعنی جو بادشاہ ہے اس کا بڑی تعداد میں خزانہ چوری ہو گیا ہے اور اب اس خزانے کی تلاش کی جا رہی ہے اس نے یہ بات سنی اور کہا اچھا یہ معاملہ ہے اور پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کر کے چلنے لگا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی لمبا جبہ پہنے بڑے محتاط انداز سے جا رہا تھا جب اس نے قریب جا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہا تھا یعنی اپنی ایڈیاں اٹھا کر چل رہا تھا جب اس نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک یہاں کا بہت نیک انسان ہے اور ہر شخص اس سے سلام لے رہا تھا اور یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں خدا کی تخلیق کردہ مخلوق میرے پاؤں تلے آ کر مر نہ جائے کیونکہ کوئی چیونٹی کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے آ کر مسئلہ نہ جائے یہاں کے بادشاہ یہاں کے وزیر یہاں کے تاجر یہاں کے عام لوگ غرص ہر قسم کے لوگ وہ شخص سے دینی مشورے لینے کے لیے اور علم کی بات جاننے کے لیے جاتے ہیں اس لیے اس شخص کے اتنی زیادہ عزت و احترام ہے لوگوں کے مطابق یہ بہت علم والا انسان ہے یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ کے خزانے کا چور کون ہے سپاہی عبید بن قیس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے وہ شخص جس کو اپنی بیوی سے دھوکہ ملا تھا اس سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے کی حمد کی اس پر عبید بن قیس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت وہ شخص جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے اس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے ہی خزانہ چوری کیا ہے وہ شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت چور وہی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے اور سارے عمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دال میں کچھ کالہ ضرور ہے اس کے دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں بگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبٹ ضرور ہوتے ہیں اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک پارسا اور دیندار انسان ہوں اور ریاکاری کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اندر سے کھوکلا ہوتا ہے کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ تو اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر حکم جاری کیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لائے جائے اور اس کی تلاشی لے جائے جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس نیک آدمی کو پکڑ کر لائے گیا تو واقعی وہ بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں